یہ ابھی ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد جہاں پہ میں موجود ہوں اسلام آباد کے ایک جو علاقہ ہے شکرپڑیاں کہلاتا ہے اور اس کا نام شکرپڑیاں ہیں وہاں پہ اکثر ٹورسٹ آتے ہیں اور پورے پاکستان سے آتے ہیں اور کوئی فورینر فیمیلز وہاں پر پہنچیں اور ان کی بیٹی ساتھی گھومنے پھرنے کے لیے پاکستانی ڈریس انہوں نے پہن رکھا تو شلوار تمیز جسے کہتے ہیں کہ ایک سیڈ نیوز میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ مہمان کے طور پر یہ لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں پر کچھ مطلب لوگوں نے ان کو ہریس کیا ان کو تنگ کیا تو ابھی میرا خیال میں وہ ڈی جی خان والا کیس ابھی پرانا نہیں وہ شاید دو ماہ پہلے وہ ہوا تھا جو ایک فورنر ایک امریکن لڑکی نے کہا تھا کہ میرا ریپ کیا کیا ہے یہاں پر یعنی ڈی جی خان ایک ریموٹ علاقہ ہے وہاں پہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے پاکستان میں بدیسی ناغرک آتی ہیں اور ان کے ساتھ کس طریقے کا بیوہار ہوتا ہے کس دن پہلے پاکستان میں ایک بدیسی ناغرک یو ایس کی تھی وی لوگر تھی ویڈیو وی لوگر تھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا جن دو لوگ مطلب اس کو ٹریبل کر آ رہے تھی پاکستان کے انہی نے اس کے ساتھ ریپ کر دیا تھا اب دیکھ سکتے آپ یہ کیا سین ہے سین ایسا کچھ ہے کہ پاکستان کے زیادہ لوگ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کو دیکھتے ہوں گے مہیلاؤں کو دیکھتے ہوں گے ہجاب پورا قبر اور ایک دم سے اگر وہ دیکھ لیا ایسا تو وہ پاگل ہی ہو جاتے مجھے تو ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے سین پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹیل میں بات حالانکہ اس کے مطلب اس سوسل میڈیا پر اس خبر کو لے کر پاکستان کو سرم نہیں آ رہی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اُلٹا انڈیا کو کوئی وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے جمع ہو گئے جنہوں نے ان کو تنگ کیا پریشان کیا ان کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں بولی گئی اور وہ ویڈیو میں آپ کو یہاں نہیں دکھا سکتی کیونکہ کافی اس میں جو ہے بدتمیزی سی محسوس ہوئی اور دکھانے کے قابل نہیں ہے وہ ویڈیو لیکن آپ لوگ یعنی اس شو میں ہم نہیں دکھا سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ بڑی آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے مگر ساتھ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی ہے ان لوگوں کے خلاف اور ویڈیو کے ذریعے ان کو جو ہے پہچانا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو پکڑنے کی بات کی جاری ہے لیکن یہ سب چیزیں تو ہوتی رہیں گی مگر ساتھ ساتھ یہ ایک اور بہت سٹرونگ میسیج ہے کہ پاکستان میں کوئی ٹورسٹ نہیں آسکتا اور خاص طور پر اگر وہ فورینر ہو تو بالکل بھی نہیں آسکتا لیکن ساتھ یہ اس قسم کی باتیں بھی کی جاری ہیں اور کئی جگہ پارکس میں لاہور میں اور کئی دوسری سٹیز میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فیمیلز کو لے کے جو ہے پارکس میں نہ آئے اور قسم کی پاونیاں بھی لگائی جا رہی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں بھارت کی ایک طرف ہم بات کرتے ہیں یو اے ای یا دبائی کی جہاں پر ٹورسٹ کے ذریعے بہت کچھ جو ہے کمایا جاتا ہے اور فنڈز ملتے ہیں اور بہت جو ہے ایک خوبصورت سا احساس ہوتا ہے جب آپ دبائی جاتے ہیں آپ کو ہر کنٹری کے لوگ نظر آتے ہیں جس کی جو مرضی چاہے وہ پہنا ہو اور کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا اس کے ساتھ ساتھ دبائی کو بہت زیادہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کمائی بھی ان کی ہوتی ہے پیسے بھی ان کو ملتے ہیں ظاہر ہے ٹورسٹ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ وہ اپنا خرچہ کریں گے ہٹیل لیں گے سب کچھ ہوگا یہ بات پاکستان میں بھی کئی بار کی جاتی ہے کہ ہم نے یہاں پر ایسا محول کرنا ہے جس سے کہ ہمارے ہاں بھی ٹورسٹ آیا کریں جیسے بھارت میں جاتے ہیں جیسے کہ دبائی میں جاتے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری میں جاتے ہیں پاکستان کو بھی بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے اس ٹورزم والی سائٹ پہ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ توجہ دے لیکن اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے جو کی شکر پڑیاں میں ہوئے ہیں کچھ دن پہلے تو آپ بتائیے کہ کونسا ٹورسٹ ہے جو پاکستان آئے گا جبکہ وہ جو لیڈیز تیم دونوں نے سر کور کیے ہوئے تھے اپنے اور اسے سر کور کرنا کوئی ضروری نہیں ہے پاکستان میں لوگ سر کور کر کے سارے کے سارے نہیں گھونتے لیکن بارال انہوں نے سر پہ بھی سر بھی کور کیا ہوتا اپنا چلوار کمیز بھی پہلی ہوئی تھی اس کے باوجود جو ہے ان کو اتہا کا پریشان کیا گیا شرمانی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے ایسا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایسے لوگ پاکستان میں تعداد میں بہت زیادہ ہیں فرسٹریشن اس کی ایک مین ریزن ہو سکتی ہے کہ جب آپ ہر چیز کے اندر ریلیجن کو لے کر آ جائیں گے آپ ہر چیز میں یہ بھی منع ہے اور وہ بھی منع ہے اور اس سے بات نہ کرو اور اس سے بات نہ کرو اور ان کی جس قسم کی مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے اور نہ صرف مدرسے بلکہ اب تو یونیورسٹی سکول کالج ہر جگہ پہ آپ کو اسی قسم کے لوگ اور اسی طرح مینڈ سیٹ کے لوگ ملیں گے کیونکہ یہی لوگ جو مدرسوں سے نکلتے ہیں وہ یونیورسٹی والوں سے بھی ملتے ہیں وہ آگے جا کے مزید اگر ایڈکیشن لینا چاہیں تو وہ کالج یونیورسٹی بھی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا وہی مینڈ سیٹ اور ایک طرح کی وہی سوچ جو ان کو مدرسوں میں دی گئی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہنچتی ہے اور ان کے خیال سے موٹ علاقہ ہے وہاں پہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بڑھن اسلامباد اور اسلامباد میں پھر مونومنٹ پاکستان مونومنٹ وہاں پہ گارڈز ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں اس کے باوجود اس طرح کی چیز ہونا یہ از ای میمبر آف سوسائیٹی ہماری ڈیکلائننگ کو شو کرتی ہے یہ چیز کہ ہم وہاں پر تماشائی بنے پرتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں ہم کہکہیں لگاتے ہیں ہم انجوئے کرتے ہیں ان چیزوں کو یعنی اس سے ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم منٹلی کس لیول کے لوگ ہیں اور کتنے ہم گر گئے گے مطلب کتنے گرے ہوں ہیں میں یہ کہوں خیر اینیوے تفصیل آپ کو بتاتے ہیں ان فارنرز کے حوالے سے کہ کیا ہوا اور کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اسلامباد پولیس نے کیا ایکشن کیا لوگ گرفتار ہوئے اریسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست رکھیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں بات ہم اس وقت کر رہے ہیں فارنرز کی اور ان کے ساتھ ہونے والے ایک افسوسناک واقع کی اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس پاکستان کے لوگ ہمارے اس اسلامباد کے لوگ یا آپ آس پاس سے آئے ہوں گے خیبر پختنخواہ سے آئے ہوں گے یا جیلم سے ہوں گے یا لاہور سے ہوں گے یا پنڈی سے ہوں گے یا کئی سے بھی ہوں گے لیکن اس پاکستان کے رہنے والے لوگ یعنی آہ مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آہ کپڑے سے پہنے ہوئے تو اس لئے ہمارے جذبات مجروع ہو گئے ہیں یہ یہ بات ہیں آپ لوگوں نے سنی ہمارے پرانے جو فارمر پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے تو کہتے ہیں کہ آپ خواتینیں سے کپڑے پہنیں گی تو جی لوگوں کے تو پھر مردوں کے جذبات مجروع تو ہوں گے نا بھائی عجیب جذبات ہیں کہ مطلب آہ کبھی تین سال کی بچی آہ کو بیچاری کو آہ ریپ کر کے مار رہے ہیں کبھی پبلک پلیس میں خواتین جو وہاں پہ آئی بھی ہیں ایسی خواتین جس طرح میرے گھر کی آپ کے گھر کی یا کسی کے گھر کی بھی ہے خواتین ہیں ٹھیک ہے جی وہ کسی اور ملک سے آئی بھی ہیں سو وٹ کیا ان کی عزت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ تو آپ جو مرضی کر لیں یعنی آہ شرم شرم کا مقام ہے یقین کریں اٹس پیتائٹک میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات ہماری سوسائیٹی میں اور ایک موڈرن سوسائیٹی میں جی ہم کہتے ہیں رہتے ہیں بڑے تعلیم بھی اب ہمارے ہاں بہت ہو گئی ہے جس نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگا اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت بڑے آہ مسلمان بھی ہیں بہت بڑے سر ایسے کہ ہماری تو مثالیں دی جاتی ہیں دنیا بر میں ہم تو کہتے ہیں جی ہم تو اگر کسی نے ایسی ویسی بات کر لی تو ہم اس کا تو سر اڑا دیتے ہیں لیکن خواتین کے ساتھ جس کے بارے میں ریلیجن میں کیا کہا گیا ہے ہم پبلک میں کیا کر رہے ہیں یعنی ایسی حرکتیں کہ شرمناک تو کہنا شاید بڑی معمولی سی چیز میں کہوں گا کہ بہت معمولی وارڈ آئی ہے اچھا پھر کہتے ہیں جی دنیا میں ہم جاتے ہیں یا دنیا والے ہمیں کوئی کہتے ہیں جی ہمیں ویزا نہیں دیتے تو کوئی کہتے ہیں ہمیں زلیل کرتے ہیں جی ہمیں بڑا جیسے کہے حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بڑا ڈگریٹ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں حرکتے کریں گے تو سر آپ کو کیا مطلب وہاں پہ آ کے کہیں گے سر آ جاؤ آپ کو ہم کوئی بڑے ایوارڈز دے دے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں ایسے ہی کریں گے جو آپ کریں گے یہ 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 مطلب یہ والی جو ویڈیوز ہیں پوری دنیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اور پھر کہتے جی لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں جی ہمیں یہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ کرتے ہیں ہمیں اچھا نہیں سمجھتے ہم تو بہت اچھے ہیں تو سر اچھے ہیں نا اس لئے تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہ یہ اچھے ہیں اچھا ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کم آ رہی ہے پوری دنیا استمبول لے لیں ہندوستان لے لیں باقی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان میں ایک گھٹنا ہوتی ہے پاکستان کی کی اسلام آباد میں انڈیپینڈنس جے کا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوگا وہاں پر اور وہاں پر پاکستان میں بیدیس کی ناغرک آتی ہیں بیدیسی ناغرک مجھے یہ سمجھ ہونا آتا ہے کہ پاکستان میں جاتی کیوں ہیں سمجھ سکتے ہو آپ لیکن ٹھیک ہے کوئی بھولا بھٹکا ہوا چلا جاتا ہے کئی لوگ تو آپ کو پتا ہے افغانستان بھی پہنچ جاتے ہیں پاکستان تو پھر بھی ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے اب حرکت آپ پورا ویڈیو میں نے پہلے ہی بولا کہ میں نہیں ڈال سکتا ہوں تھوڑا بہت ڈالا اس ویڈیو کے پہلے ایسی ایسی حرکت ہو رہی تھی ان کو کھیچا تانا جا رہا تھا بھیڑ میں پریسان کیا جا رہا تھا حالانکہ یہ میں کلیر نہیں کر رہا ہوں کہ انڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا انڈیا میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہوگا لیکن انڈیا میں اتنا بھی نہیں ہے پاکستان میں آپ دیکھیں گے ایک پاکستانی لڑکی کا ویڈیو آئے تھا جس میں سائد ان کا کچھ ڈیفینس جے بغیرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اس لڑکی کو مطلب ایسا فوٹبال بنا دیا تھا کھیچ رہے تھے لوگ کپڑے کھیچ رہے تھے پاگل ہو جائسا تو اس طریقے کی حرکت کر چکے ہیں یہ پاکستانی تو یہ ویدیسی یا ایسا کچھ سین نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں بچپن سے ہجاب اور یہ وہ بھرا ہوا ہے تو ایسی لڑکی دیکھ کر یہ پاگل ہو جاتے ٹرکی میں کس دن پہلے گیٹ آؤٹ پاکستانی اس طریقے کے ٹوٹر پر ٹرینڈ چالو ہوئے تھے کیونکہ پاکستانی وہاں پر جا کر بیچز میں جا کر یا ایسی جگہ جا کر ٹوریسٹ پلیس میں جا کر ویڈیوز بنا رہے تھے ویڈیوز کس کے بنا رہے تھے وہیں کی لوکلز کے بنا رہے تھے جو کی مطلب سوٹس میں یا بیکینی میں رہے ہوں گے ان کے ویڈیوز بنا رہے تھے جس کے بعد ایسا پتا چلا کی پاکستانی تو ایسی حرکت ہے کر رہے کسی کی پرائیویسی کو یہ دھیان میں نہیں رکھتے ہیں اور کچھ بھی کرنے لگتے ہیں تو اس طریقے کا سین انہوں نے کچھ دن پہلے ٹرکی میں کیا ہوا تھا اب دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھیں اس کے پیچھے آپ تھوڑا سوچیں بیچار کریں کہ ایسی مانسکتہ کیوں ہوگی ایسی مانسکتہ اس لیے ہوگی کیونکہ پاکستان میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو یہاں کے لوگ جو باہر جائیں گے وہ ایسی حرکت کریں گے اور باہر سے اگر کوئی یہاں پہ آئے گا جو کی نورمل نورمل لائف جیتے ہوئے آ رہا ہے مطلب اس کو جو پہننا ہے ویسے پہنتے ہوئے آ رہا ہے پاکستان میں آ کر اگر وہ ایسا رہے گا تو یہ تو پاگل بھیڑیے ہوں گے